لیپننن گرنل خالد امیر اور ان کے تین رشتہ دار بحفاظت گھر پہنچ گئے آئی ایس پی آر کے مطابق خالد امیر اور ان کے تین رشتہ داروں کی رہائی غیر مشروط طور پر عمل میں آئی مغمیوں کی رہائی کے لیے قبائلی امایدین اور مقامی معززین نے کردار ادا کیا وزیر آزم نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول کی قیمت ایک روپے چھاسی پیسے کم ہو گئی نئی قیمت دو سو انسٹھ روپے دس پیسے مکرر ڈیزل کی قیمت میں تین روپے بتیس پیسے فی لیٹر کمی نئی قیمت دو سو باسٹھ روپے بہتر پیسے ہو گئی لائٹ ڈیزل دو روپے ستانویں پیسے مٹی کا تیل دو روپے پندرہ پیسے سستہ کر دیا گیا حکومت کا ستمبر کیلئے ایلپی جی کی فی کیلوں قیمت میں چھ روپے نینامویں پیسے اضافہ ایلپی جی کا گھریلو سیلنڈر بیاسی روپے چاوند پیسے مہنگا ہو گیا اوگرہ نے ایلپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سمندری توفان کے اثرات برقرار سمندر میں جھکٹ چلنے لگیں تزامین ماہگیروں اور شہریوں کو آج پھر سمندر کا رخ نہ کرنے کی ہدایت کی خلیج بنگال میں ایک اور ڈیپ رپریشن بن چکا تین روز تک ہوا کے انتہائی کم دباؤ کا سسٹم جنوب مشرقی سن کی جانے بڑھے گا ہوا کے کم دباؤ کے نئے سسٹم سے کراچی کو خطرہ نہیں شہر قائد میں آئندہ دنوں میں مطلعہ برالود رہے گا وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے اکراجات میں کٹ ہوتی اور بچت سے عوام کو رلیف کے لیے وسائل موہیا کریں ملک مواشر بوران سے نکالنے عوام کو رلیف دینے کے لیے تمام قیادت اور ادارے مل بیٹھ کر فیصلے کریں نون لیگی عوام کو بجلی کے بھاری بلو سے نجات دلائے گی معیشت کو اپنے باؤں پر کھڑا کرنا ولین ترجیح ہے نواز شریف کا مارل ٹاؤن سیکریٹریر میں نون لیگ کے اجلاس خیطہ پی ٹی کی سابقہ حکومت پر بھی تنقید کہا ناکس پالیسیوں نے عوام کو مہنگائے کے دلدل میں دھکیل دیا نون لیگ مشکل ترین حالات میں عوام کو رلیف دینا جانتی ہے گریلو سارفین کو رلیف دے چکے اب سنتی سارفین کے لیے رلیف کے ذرائع کی تلاش ہے معیشت کی مضبوطی کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ کریں گے اجلاس میں وزر آزم شیعب آشیب کی بھی شرکن نئی حکومتی معاشی پالیسیوں پر بریفنگ کہا خسانوں کے شکار اداروں سے نجات کے ذریعہ عوامی رلیف کے لیے مالی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش جاری ہے وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ کمیٹی کے اہم رقن مصافی مہین معاشیات ڈاکٹر قیسر بنگالی نے رائٹ سائزنگ کمیٹی کے لیے مزید کام کرنے سے معصرت کر لی وزر خزانہ اور سیکٹوی قابینہ کو خط لکھ دیا لکھا سرکاری اداروں اور ستران سرکاری کارپریکشنز کا جائزہ لیا اکراجات میں کمی کری ستران ریویجنز اور پچاس سرکاری محکمیں بند کرنے کی تجویز تھی حکومت تینوں کمیٹیوں کی تجویز کے خلاف اقدامات کر رہی ہے اکراجات میں کمی کری افسران کی بجائے چھوٹے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے محکموں سے بڑے افسران کو اٹھایا جائے تو سالانہ تین سرب کے اخراجات کم ہو سکتی ہیں کوئی لوگ چیخ رہے ہیں جو ان حالات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں دوزار سترہ اور اٹھارہ میں پاکستان ایک ہنستہ بستہ پاکستان تھا ایک اناڑی نے ایک ناتجربہ کار نے اپنی ناتجربہ کاری سے اجاڑا اور آج وہی لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ملک کا کیا انجام ہو گیا ہمارے مقابلے میں وہ سہولیات حاصل ہیں کہ جو کسی فائیو سٹار ہوتل میں رہنے والے کو حاصل ہوتی ہیں وہ تو موج میں ہیں بوڈی کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑتے ہیں وہاں کانگریس میں جا کے سینیٹرز کو کانگریسمن کو منتے کرتے ہیں کہ جناب ہمیں معافی دلوا دو این آر اونی ملے گا نو مائی کے واقعات پر معافی مانگنے تک بانی پی ٹی آئیس سے مساکرات نہیں ہوں گے وفاقی وزیر احسن اقبال کی مارل ٹون میں میڈیا سے گفتگو کہا قوم اور اداروں سے معافی مانگنے کے بعد ہی پی ٹی آئی کی کہیں جھگا بنے گی اس جماعت نے وہ کیا جس کی جرور دہشک دردوں میں بھی نہیں تھی ہنستہ بستہ پاکستانے ایک زدی شخص کی اناکی بھینڈ چڑھ کیا دوسروں سے رسیدے مانگتے ہیں اب چیخیں مار رہے ہیں انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنا ہوگی کہا بانی پی ٹی آئی جیل میں موش میں ہیں فائی سٹار ہوتیل جیسی سوہلی آدمی ایسر ہیں این آر او انہیں کسی صورت نہیں ملے گا نون لیک کے سینر رہنماء اور وزیر آزم کے مشیر رانہ سناولہ کو پارٹی قیادت نے محمود اچکزئی سے بات کرنے کی ذمہ داری دے دی تاہم نون لیک کا سرار ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے اور اس کے اتحادی جماعتوں کے مذاکرات براہ راست ہوں بلواستہ باتچیت فضول مشک ہوگی اچکزئی کو کہا گیا کہ وہ براہ راست مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے مشاورت کریں تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے قمیٹی نامزد کرنا چاہیے جو پس پردہ باتچیت کر سکے کسی بھی مسئلے کال مذاکرات کے بغیر نہیں نکل سکتا رانہ سناولہ نے میرے ساتھ پارلیمنٹ میں ملاقات کی مذاکرات شروع ہو گئے میں اس کی تردین جا تصدیق نہیں کرتا مگر اس کے سوا کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے محمود اچکزئی نے کہا کہ شہباز شریف پارلیمنٹ میں آسد قیسر عمر آیوب اور بیریسٹر گوھر سے ملے پی ٹی آئی شہباز شریف کو جواب دیتی تو مذاکرات اسی وقت شروع ہو جاتے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا آلائنس بنا ہے جو ملک میں آئین کی بالا دستی چاہتا ہے تحریک انصاف کی قیادت مذاکرات کیلئے حکومتی قمیٹی کی تشکیل سے علاہ علم رہنما تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے کہا کہ ہمیں حکومتی قمیٹی کی تشکیل کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا باتچیت کیلئے حکومتی قمیٹی کی تشکیل اچھی بات ہے ہماری طرف سے باتچیت کا اختیار محمود اچکزئی کو دیا کیا ہے محمود اچکزئی سے مذاکرات کب اور کس بنیاد پر کرنے ہیں یہ حکومت کی ثوابتید ہے بولے حکومت چند ماہ کی مئمان ہے مولانا فرور ایمان ہمارے ساتھ ہی رہیں گے حکومت کے پاس مولانا کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں نواز شریف اور شہباز شریف عدلیہ کو آزاد دیکھنا نہیں چاہتے ہمارا تو موقف ہے کہ عدلیہ میں مداقلہ نہیں ہونی چاہیے کہا آٹھ سستمر کو جلسہ ہر صورت ہوگا ترنول جلسہ منتوخ ہونے پر کارکن ناراض ہوئے مذاکرات کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے یہ جو اب بات ہوئی ہے آج خبر بھی لگی ہوئی ہے کہ اچکزئی کے ساتھ مذاکرات کے سلسلہ جو ہے شروع کرنے جاری ہے میں اسٹیم گا میمبر شمبر نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی اے پی ٹی اے کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے آپ حق میں نہیں ہیں اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خن کا مستقبل کوئی ہے میں کوئی جوٹ چیئے تحریق انصاف سے مذاکرات کے حق میں ہوں نہ کسی مذاکراتی ٹیم کا حصہ مطلب دفاع خواجہ عاصف کی میڈیے سے گفتگو اڈیان الجل میں بارے پی ٹی اے کو مرشیات سپلائی کے سوال پر کہا ہنی فاباسی نے الزام لگایا ہے تو ان سے ہی پوچھیں مجھے کیا پتا محمود اچکزئی کے ذریعے پی ٹی اے سے مذاکرات کے سوال پر بولے میں تو مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کہتے ہیں بانے پی ٹی اے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہم سیاسی لوگ ہیں مذاکرات کو مسائل کا حل سمجھتے ہیں چیف جسٹس کے توصیر پر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مجاورت کر کے فیصلہ کریں گے بولے نواز شریف کی لندن واپسی کا فیلوقت پلین نہیں اگر علاج کے لیے جاتے ہیں تو واپس آئیں گے پارٹی انہوں نے چلانی ہے نومائی کے کیسز کی سمات کرنے والے دو ججوں کو اہدے سے ہٹا دیا کیا جج خالدہ ارشد اور اجاز عاصف کو فوری طور پر لاہور ہائی کورڈ ریپورٹ کرنے کا حکم اگر خدا نہ خواستہ یہ کولیشن گورنمنٹ نہیں چلتی تو نون لیگ کا بھی نقصان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی نقصان ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی تمام تر تفضیات کے باوجود یہ چاہتی ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ پانچ سال تک چلے کیونکہ اس میں ہی ہمارے ملک کی جو ہے وہ بھی موسیلنگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو معاملات میں سیڈے سونا پڑے گا ورنہ دونوں کا نقصان ہوگا نون لیگ کے ساتھ تحفظات کے باوجود چاہتے ہیں حکمت چلے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی گفتگو بولے جیل میں بیٹھے شخص کو رات تنہائی میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور ثبت کر انتخابات کی بات کر دی جاتی ہے ملک بار بار انتخابات کا مطابع نہیں ہو سکتا انتخابات وقت پر ہی ہوں گے سمندری طوفان اسنا کراچی سمیل سندھ کی ساہلی پٹی سے دور جانے لگا فاصلہ دو سو تیس کلومیٹر سے بڑھ گیا بہر عرب کے شمال مشرق میں موجود طوفان بلوچستان کی ساہلی پٹی سے ہوتا ہوا ان کا امان کی طرف بڑھے گا طوفان کا سمندر میں ہی کمزور ہو کر ختم ہونے کا امکان ہے کراچی کے مقلف علاقوں میں بارش ناسم آباد صدر گھارہ در ڈیفنس قرنگی قیوم آباد نصری تارک روڈ سمید متعدد علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش چوہر قائد میں چوبیس گھنٹوں میں وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی تیز ہواوں کے باعث درخت گرنے کے مقلف واقعات میں تین افراد جان باہر کو ہو گئے اسپنا کے بعد خلیج بنگال میں ایک اور ڈیپ ڈپریشن بن چکا تین چار روز تک ہوا کے انتہائی کم دباؤ کا یہ سسٹم جنوب مشرقی سن کی جانب بڑھے گا ہوا کے کم دباؤ کے نئے سسٹم سے کراچی کو خطرہ نہیں شہر قائد میں آئندہ دنوں میں مطلع برالود اور موسم خوشکوار رہے گا کہیں کہیں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے مونسون کے زوردار سپل نے متاسع علاقوں کا حلیہ بیغار کیا دادو کے کیردھر پہاڑی سلسلے میں بارشوں سے ندی نالوں میں ترخیانی سطح پندہ فٹ تک پہنچ گئی سلابی ریلے درچنوں مخان بہا لے گئے متعددہ ہاتھ بھی پانی میں جمع مقین محصور ہو گئے یک باباد اور میرپور خاص میں بارشوں سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا خیرپور میں دیوانے گرنے کے مقلب واقعات میں ایک شخص جہاں بہاق ہو گیا آٹھ سکمی ہوئے تھٹھا حیدرباد جام شروع اور نوہی علاقوں میں چوبیس گھنٹوں میں مصردہار بارشیں متوقع ہیں ہریپور میں مصردہار بارشوں سے نوہی علاقہ سرارہ میں لینڈ سلائنگ زمینی رابطہ منقطع ہو گیا بولان میں شدید بارشوں سے سرابی صورتحال قومی شہرہ قیم مقامات سے ٹھوٹ پور کا شکار حضرار و مسافر محصوروں کا ایک کار سلاوی ریلے میں بہ گئی سوار تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا آساد کشمیر کے مقلف مقامات پر لینڈ سلائنگ کوٹلی روڈ پر متعدد مخان زمین بوس ہو گئے حسیر آسم محمد شہبا شریف سے حال ہی میں گینیز بوخ آف ورڈ ریکارڈ قائم کرنے والے پانچ سالہ صوفیان محصور کی ملقات حسیر آسم نے پشتوں میں گفتگو کی کہا ڈیرہ اسمیل خان کے صوفیان محصور نے چھوٹی عمر میں گینیز بوخ آف ورڈ ریکارڈ بنا کر پاکستان اور اپنے والدین کا نام روشن کیا روجوانوں کی توانائیوں کو مصبت سمت میں پروے کار لانے کے لیے کھیلوں کے مواقع فرہم کر رہے ہیں صوفیان محصور نے کہا کہ مستقبل میں سائنس دان بن کر پاکستان کا نام روشن کروں گا مریم نواز نے ناممکن کو ممکنی ان بنا دیا بجلی سارفین کو پچاس ارب ارپے کا ارلیف دیا سینے وزیر پنجاب مریم اورنگزیم نے بجلی بلو میں ارلیف کی تفصیلات جاری کرنی بتایا لاہور ملتان فیصل آباد گشنوالہ اور اسلاب آباد کی پانچ بجلی کمپنیوں کے پینتیس لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو ستتر سارفین کو ارلیف دیا گیا کہا وزیرالہ پنجاب مریم نواز خدمت کی ایک نئی تاریخ بنا رہی ہیں ادوسو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو مفت سولر سسٹم فراہم کریں گے کراچی میں جڑیشل میجسٹریٹ شرقی کی عدالت نے کارساد حادثہ کیس کی ملزمہ کو رہے مخدمے میں گرفتار کرنے کی اجازت دے دی عدالت نے سینئر سپریٹیننڈ ویمن جیل کو احقامہ جاری کر دی حکم دیا کہ تفتیشی آفیسر محمد شاکر ملزمہ سے غروب آفتاب سے قبل تفتیش کر سکتے ہیں ڈاکٹر زینب عرشد نے ملزمہ کی حتمی میڈیکل لیگ ریپورٹ زاری کی جسم ملزمہ کے جسم میں آج سپائی گئی میڈیکل ریپورٹ کی روشنی میں ملزمہ کے خلاف نیا مخدمہ درج کیا گیا تھا جماعت اسلامی کا اسلام آباد کے ریڈ زون میں خضا بچاؤ مارچ پولیس نے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت نوام و ظاہرین کو حراست میں لے کر ریڈ زون خالی گرالیا پلیس مشتاق احمد کو بکتر بند گاڑی میں ڈال کر لے گئی کارکن مخلف تھانوں میں منتقل